رویسنلی جیئے لیکچر آرٹس آرٹ کے حوالے سے یہی بات رہی کہ ہمارے لوگ جو بچے یہ سمجھتے ہیں اور یہ شرمندہ ہوتے رہتے ہیں یہ بتاتا ہے کہ وہ آرٹس ہیں یا ان کو برا لگتا ہے یہ بتاتا ہے کہ وہ آرٹس ہیں so we just had a good news for them that they should not feel ashamed a bit even اور بڑی وجہ یہ ہے کہ آرٹس کے اوپر جب کیپٹلزم نے اور معیشت نے اور معیشت پسندوں نے اور رچ کمیونیٹی نے حملہ کیا تو انہوں نے آرٹس میں پرافٹ نہیں تھا آرٹس میں کوئی ایسی پروڈکٹیوٹی نہیں نکالی جا سکتی اس کی مارجنل یوٹیلیٹی پہ بحث نہیں ہو سکتی اور اس کی اپنی یوٹیلیٹی پہ بحث نہیں ہو سکتی ایک کمرے میں لگی تصویر ہمیں کیا فائدہ دے گی یا ایک بیکڈراؤن میں no i'm not talking about the media or the marketing industry related to the music but basically music if i'm playing a guitar in my room and i'm having enough of satisfaction that i don't want to do anything else تو پھر اس کا اوپر کچھ فائدہ کم تھا so dr. علی شریتی نے اس کے اوپر basic دیا اپنی کتاب فن نجاہ دہندہ کے انتظار میں you can google it art in the weight of its saviour in which he went through the different phases جس میں سے arts, fun گزرے ہیں مصوری ہو موسیقی ہو شائری ہو لکھاری ہو کسی بھی قسم کے آپ آٹیسٹ ہوں so it was very less of a profit enterprise you know like all kind of cell phones or cars or expensive clothing اس میں آپ کو لیس پیدا کی جاتی ہے لیکن ایک آٹیس پڑا easily سب چیزوں سے دور ہو جاتا ہے اور وہ اکیلا اپنی ایک کاغذ پینسل لے کے ایک باغ میں جا کے بیٹھ سکتا ہے اور still he would be very happy person so when we come back and look at the decline of art کہ ہماری جو ایک پوری رنائیسنس آپ کو بھی فلوسفی کی بڑی کتاب پڑھیں تو اس میں age of رنائیسنس پڑھائی جاتی ہے جب کہا جاتا ہے کہ standards of aesthetics raised ہوئے تھے standards of beauty standards of appreciation of beauty raised ہوئے تھے لوگوں نے فن پسندی کی طرف رجاؤ کیا اور اس سے بہت زیادہ major تبدیلی آئیں انسان کے دماغ میں اور اس کے society میں لیکن پھر آج کے زمانے میں واپس آ کر ایک آٹیس پھر بہت شرمندہ رہتا ہے یہ بتاتا ہوئے کہ وہ آٹیسٹ ہے اور اس کی سب سے بڑی وجہ جی ہے پاتا ہے that the eagle of economic concerns نے یا eagle of richness نے اس فن کو پکڑا ہوا ہے دبوچا ہوا ہے اپنے اندر so we're right now we'll head towards the track جاوید بشیر کی آواز میں یاد when I'll be coming back I'll be sharing more about what آرٹ کے پر ہم نے علام اقبال کا کیا view share کیا اور شاپ نائر کا کیا view share کیا اور why you should be an artist and why you should not be ashamed of telling that you're an artist جے بی with his track یاد موسیقی